اسلام علیکم امی جان وعلیکم اسلام پیارے بچوں تو بچوں آج کا واقعہ سننے کے لئے آپ تیار ہیں جی امی جان کس آر امدیاں میں آج آپ ہمیں کس پیغمبر کا واقعہ سنا رہی ہیں تو بچوں آج میں آپ کو پیغمبر حود علیہ السلام اور قوم آدھ کا واقعہ سناوں گی بچوں کل کی کہانی میں میں نے آپ کو سنایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے پانی کا عذاب نازل کیا تھا اور ان کی ساری قوم اس میں ڈوب کر غرق ہو گئی تھی سوائے ان لوگوں کے جو اللہ پر ایمان لائے تھے اور حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہو کر ان کے ساتھ چلے گئے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے چار بیٹے تھے جن میں سے تین نے اسلام قبول کر لیا تھا جبکہ ان کے چوتھے بیٹے نے ان کی بات نہیں مانی تو اس پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ بھی سیلاب میں ڈوب کر مر گیا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اعراق میں جا کر ٹھہر گئی اور وہاں پر وہ آباد ہو گئے اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور ان لوگوں پر جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے اپنی خوب رحمتیں نازل کی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یمن شام میں جا کر آباد ہو گئے اور اس طرح ان کی نسل بڑھنا شروع ہوئی حضرت حود علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں یعنی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے اولادوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم آدھ کی رہنمائی کے لیے معبوز کیا تھا قوم آدھ دوسری قوموں کی نسبت ایک طاقتور قوم تھی یہ لوگ صحت مند طاقتور اور برکت کاٹ کے تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص رحمتیں نازل کی تھی وہ اللہ کے نیک پریزگار بندے تھے اللہ نے انہیں خوب صلاحیتوں سے نوازا تھا پتریلی چوٹیوں پر اونچی اونچی ہمارتیں بنانا ان کا کام تھا لیکن ایمان اور عمل کے اعتبار سے پستی کا شکار تھے وہ اللہ کے کیا ہوئے احسانات اور اس کی عطاق کی ہوئی نعمتوں کو بھول گئے تھے اور اللہ کی راہ سے ہٹ کر خفر اور شرک کی وادیوں میں بھٹکنے لگے بتوں کی پوجہ، لوگوں کا مزاق اڑانا، دوسروں کو تنگ کرنا اور لمبی زندگی کی امید پر مضبوط محل بنانا ان کے عام معاملات تھے انہیں خود پر بہت گھمن تھا انہوں نے پتھروں کے بڑے بڑے بت بنا کر ان کی پوجہ شروع کر دی قوم آت کے لوگ اپنے باپ دادا سے زبانی طفان نوح کی سونی ہوئی کہانی بھول گئے تھے وہ یہ بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر طفان کیوں بھیجا تھا غفلت جہالت میں بھڑکی ہوئی اس قوم کی ہدایت رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہم قوم حضرت حود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا سرکشی میں ڈوبی ہوئی اس قوم کو حضرت حود علیہ السلام نے حق کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کی اور ان کو اللہ کا پیغام بتایا کہ اللہ نے انہیں ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اس کی عبادت کیوں نہیں کر دے جس نے تم کو پیدا کیا ہے تمہیں رزق دیا ہے تمہارے مال اور اولاد میں برکت دی ہے تم کیسے اس رب کی نعمتیں بھول گئے ہو جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا حق صرف یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں اے لوگو یہ بدھ تمہارے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں یہ پتھر کے بدھ تمہیں کیسے نفع نقصان دے سکتے ہیں قفلت میں ڈوبی ہوئی قوم آتھ نے آپ کی کوئی بات نہ سنی بلکہ آپ کو جھوٹا سمجھا اور آپ کا مزاک اڑایا کہ تم نبی کیسے ہو سکتے ہو تم تو ہم جیسے انسان ہو ہم تمہاری بات کیوں مانیں حضرت حود علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا اور راہ راست پر چلنے کی تلقین کی لیکن انہوں نے آپ کی ایک نہ سنی اور آپ کی کوئی بات نہ مانی قوم آتھ تیرہ قبائل پر مشتمل تھی حضرت حود علیہ السلام ہر قبیلے میں گئے اور سب لوگوں کو سمجھایا صرف ایک قبیلے کے لوگ آپ پر ایمان لائے اور باقی سب آپ کے دشمن ہو گئے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی مخالفت کے باوجود آپ لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے رہے آپ نے قوم آتھ کو اللہ کے دردناک عذاب سے بھی ڈرائیا لیکن آپ کی ہر کوشش ناکام ہوتی گئی حضرت حود علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اے پروردکار تو بھی مجھے ان لوگوں کے سامنے کامیابی عطا فرما پھر اللہ تعالیٰ نے اس نافرمان قوم کو سزا دی تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے تین سال تک ان پر بارش نہیں برسی چنانچہ ان کے کھیت اور باغات سوکنے لگے موویشی بھوک سے مرنے لگے لوگ پانی کے لئے ترسنے لگے ان کے گھروں میں کھانے کے لئے کچھ نہ رہا حضرت حود علیہ السلام اپنی قوم کی یہ حالت دیکھ کر نہائیت غم زرہ تھے انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو تاکہ وہ تمہارے مشکل آسان کر دے تم دیکھنا اللہ یقیناً تم پر بہت پانی برسائے گا لیکن آپ کی قوم نے آپ کی بات نہ سنی اور آپ سے کہا ہم تمہارے کہنے پر اپنے آباؤ اجداد کے دین کو کیوں چھوڑ دیں انہوں نے ایک بڑا سا پتھر کا بدھ بنایا اور اس کی پوجہ شروع کر دی وہ لوگ دن رات ان بدھوں کی پوجہ کر کے دعا مانگتے تھے کہ بارش ہو جائے ان کی دعا کے بعد آسمان پر سوک سفید اور سیاہ بادل نمودار ہو گئے وہ لوگ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ ان کی دعا قبول ہو گئی ہے اور اب ان بادلوں سے بارش برسے گی لیکن وہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت حود علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لائے ہیں یہاں سے چلے جائیں اور ان کو دردناک عذاب کی خبر بھی دے دی حضرت حود علیہ السلام ان مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ یمن سے نکل گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس نافرمان قوم آدھ پر تیز ہواوں اور آندھی کا عذاب نازل کیا یہ آندھی مسلسل آٹھ دنوں تک یوں ہی طوفان برپا کرتی رہی جس نے پوری قوم آدھ کا نام و نشان مٹا دیا اس آندھی نے قوم آدھ کی بنائی ہوئی بڑی بڑی امارتوں کو ڈھیر کر دیا اور ہر چیز فنا کر دی تو بچو یہ تھا اللہ تعالیٰ کا عذاب جو اس نے ایک طاقتور نافرمان قوم پر نازل کیا اور اس قوم کا نام و نشان ہی دنیا سے ختم کر دیا موسیقی